کسی بھی قسم کی اگر کوئی کمزوری ہو تو آپ دو تین ٹیبل سپون جو ہے نا وہ روز نیم گرم دودھ کے ساتھ چاہے تو شام کے کھانے کے بعد کھالیں یا ناشتے کے بعد کھالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھنڈی روٹ یوٹیوب چینل پہ آپ کو حوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار بادام کے ہلوے کی ریسپی کے ساتھ بادام کا ہلوہ جو ہے نا یہ کھانے میں تو مزیقہ لگتا ہی ہے لیکن بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے کسی بھی طرح کی ویکنس ہو آپ صرف دو تین ٹیبل سپون روزانہ دودھ کے گلاس کے ساتھ پی لیں تو آپ کو جو ہے نا وہ ساری ویکنس جو ہے نا وہ آپ کی ختم ہو جائے گی اور اس کو بنا کے آپ دو مہینے سٹور کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا بینہ سکیپ کیے تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ بہترین یہ ریسپی گھر پہ تیار کر سکیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سا ہلوہ بنانا شروع کرتے ہیں بادام کے اس مزیدار ہلوے کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے بادام کی گریان لیاں یہ میں نے ایک پاؤ لیاں اب ان کو سب سے پہلے ہم نے سادہ پانی میں اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے بھی بگو سکتے ہیں لیکن اگر آپ پوری رات کے لیے بگو لیں گے نا تو اچھی طرح سے اندر تک یہ باداموں کی جو گریانا یہ پھول جائیں گی تو اس سے ہلوہ مزیدار بھی بنے گا اور ہمیں اس کو پسنے میں اور اس کا چھلکہ اتارنے میں بھی آسانی ہوگی یہ دیکھیں پانی کافی گندہ ہو گیا ہے تو اب میں اسے صاف پانی میں ڈال لوں گی اس صاف پانی میں ڈال کے اب اوپر سے کور کر کے گرمیوں کا موسم ہے تو آپ فریج میں رکھ لیں ساری رات کے لیے اور اگر سردی کا موسم ہے تو آپ روم ٹیمپریچر پہ اسے چھوڑ دیں اس کو ہم نے پوری رات کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے ماشاءاللہ پھول کے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں بادام کے پیسز اب اس پوائنٹ پہ آپ چاہے تو ان کا چھلکہ اتار سکتے ہیں اتر جائے گا لیکن کیونکہ جب بادام کا حلوہ بنانا ہوتا ہے اور بادام ماشاءاللہ کافی مقدار میں ہوتا ہے تو پھر اس طریقے سے ایک ایک کو پکڑ کے نا ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم ان کے ساتھ تھوڑا سا ایسا کام کریں گے جس سے جلدی سے چھلکے اتر جائیں گے اس کے چھلکے اتارنے کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا پانی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ لیا ہے پانی اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب یہ بادام جو ہے نا ہم اس میں ڈال لیں گے اور دو تین منٹ ہم اس گرم پانی میں رہنے دیں گے اس سے بہت ہی جلدی چھلکے اتر جائیں گے دو تین منٹ تک پکا لیا ہے ہم نے اب میں ان کو نکال لوں گی ایک برتن میں اب ان باداموں کو نا ایک صاف کپڑے میں ہم ڈال لیں گے پوٹلی سی اس کی بنا لیں گے اور ذرا مس لیں گے تو جلدی سے جو ہے نا سارے چھلکے اتر جائیں گے بادام کا حلوہ بنانا مشکل نہیں ہے اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں نا یہ اتارنا مشکل ہیں اس طریقے سے کرتے ہوئے آپ نے مسلنا ہے چند سیکنڈ لگیں گے اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ سارے چھلکے اتر جائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے ان کے چھلکے اتر چکے ہیں اگر کسی کا اس طریقے سے نہ اترا ہو تو وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ ایسے آپ ہاتھ سے نکال سکتے ہیں اب ہم اس طریقے سے یہ الگ کر لیں گے اور بادام ہمارے صاف سترے جو ہے نا وہ الگ ہو جائیں گے اسی طریقے سے سارے بادام میں الگ کر لوں گی اب یہاں پہ مسالہ پیسنے والا جار ہے میرے پاس اس میں ڈال کے ہم نے اس کو دردرا سا پیسنا ہے کوئی چیز ہم اس میں شامل نہیں کریں گے دودھ وغیرہ بھی آپ ڈال کے کر سکتے ہیں لیکن جو جس طریقے سے آج میں بنا نہ بتا رہی اس میں ہم کچھ بھی شامل نہیں کریں گے بادام ہمارے کافی نرم ہو چکے ہیں تو آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ پیس جائیں گے دردرا سا باس ذرا چمج سے ہلاتے ہوئے آون آف کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا وہ پیسنا ہے اس کو میں نے پیس لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو بہت زیادہ بڑے بڑے پیسیز ہیں دردرا سا ہے اسی طرح کا ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ایسی جو ہے نا وہ مشین نہ ہو کہ اس کو بغیر کوئی چیز ڈالے دردرا سا پیس لے سکے تو آپ آدھا کپ دودھ کا اس میں شامل کر لیں اور پھر پیس لیں بس یہ فرق پڑے گا کہ جب آپ اس کی بنائی شروع کریں گے نا تو تب اچھا سا کلر نہیں آئے گا کیونکہ اس میں دودھ ہوگا تو تھوڑا آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے باقی ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہوگا اب یہ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے ہیں اب اداموں کا پیس ریڈی ہو چکے ہیں یہی مین چیز ہوتی ہے اس حلوے میں اب منٹوں میں حلوہ بانکے انشاءاللہ تیار ہو جائے گا اس حلوے کو پکانے کے لیے یہاں پہ پین میں نے چولے پہ رکھا ہے اور میں نے یہاں پہ مئیرنگ کپ کے ساتھ جو ہے نا ایک کپ سے تھوڑا سا کم گوڑ لیا ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کیا ہوا ہے جتنا گوڑ لیا ہے اتنا ہی میں پانی ڈالوں گی اور اس کو ہم نے پکا لینا ہے اچھی طرح سے گوڑ کے میلٹ ہونے تک اس میں ویسے چینی ڈالی جاتی ہے آپ چاہے تو چینی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو مزید ہیلڈی کرنا چاہتی تھی اس لیے میں نے اس میں گوڑ ڈال لیا ہے اور گوڑ کو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ خوشبو کے لیے یہاں پہ میرے پاس دو الائچی کے بیج تھے جن کو میں نے اس طریقے سے کوٹا ہوا ہے یہ ڈال لیں گے اور اگر آپ چینی ڈالیں تو اس میں بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے صرف چینی کو میلٹ کرنا ہے گوڑ ہمارا اچھی طرح سے میلٹ ہو چکے ہیں اب اس چاش کو ہم سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور کڑائی رکھ لوں گی میں چولے پہ اور اس کڑائی میں میں ڈالوں گی یہاں میرے پاس ہے دیسی گی یہ میلٹ کیا ہوا آپ چاہے تو ڈالڈا گی لے سکتے ہیں کوکنگ آئل لے سکتے ہیں ایک کپ تھا تھوڑا سا میں بچا لوں گی باقی ڈالوں گے اور اس کو ہلکا سا ہم گرم ہونے دیں گے گی ہمارا تھوڑا سا گرم ہو چکے دو ٹیبل سپون سوجی ہے میرے پاس یہ ہم ڈال لیں گے اور تین ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے آٹا لیا ہے گندم کا وہی آٹا جس کے ساتھ ہم روٹی بناتے ہیں آپ ٹینشن لے گندم کے آٹے کا ٹیسٹ نہیں آئے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں ہم نے گندم کا تھوڑا سا آٹا شامل کیا ہے ان دونوں چیزوں سے ہمارے ہلوے کو بائنڈنگ ملے گی اور ٹیسٹ بھی آئے گا اب ان کی ہم نے بنائی کرنی ہے بنائی ہم نے کرنی ہے لو فلیم پہ کرنی ہے اور کمز کم سات آٹھ منٹ کرنی ہے تاکہ اس میں سے اچھی سی خوشبوہ نہ شروع ہو جائے اور اس کا تھوڑا سا کلر بھی نکل آئے آپ چاہے تو اکیلی سوجی بھی شامل کر سکتے ہیں پائنٹ ایبر سپون یا اکیلہ گندم کاٹا بھی پائنٹ ایبر سپون شامل کر سکتے ہیں سوجی اور آٹے کی بنائی ہو چکی ہے خوشبو بھی آنا شروع ہو گیا اور کلر بھی یہ دیکھیں اگر آپ اس سے ڈارک کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیرہ آپ اور اس کو کارلے روست اب یہاں پہ جو ہم نے بادام کا مٹیریل تیار کر کے رکھا ہوا نا وہ ڈالیں گے اور پھر سے ہم بنائی کریں گے اس کی کمز کم پندرہ بیس منٹ ہم نے بادام کی بنائی کرنی ہے فلیم بہت زیادہ تیز نہیں کرنا اس کی بنائی کرتے ہوئے مجھے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے کھلا کھلا ایک ایک ذرہ جو ہے نا بادام کا وہ اچھی طرح سے اس کی بنائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اسی طرح ہمیں چاہیے اور پانچ منٹ جو ہے نا وہ میں اور لگا لوں گے اور بڑی اچھی سی خوشبو بھی آنا شروع ہو چکی ہے ماشاءاللہ ہلوے کی بنائی کرتے ہوئے مجھے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اچھا سا کلر بھی آ چکا ہے جس طرح کا ہمیں چاہیے اگر آپ کو اس سے ڈارک چاہیے تو آپ تھوڑی دیر اور اس کی بنائی کر لیں اب اس میں ہم چاش ڈالیں گے چاش کیونکہ میں نے بنائی ہے گوڑوالی تو اس کو تھوڑا سا ہم نے چھان کے پھر ڈالنا ہے کہ کوئی گنے وغیرہ کا جو ذرہ ہے نا وہ نہ ہو اس کے اندر چاش کو ڈالنے کے بعد اب ہم نے اتنا پکا لینا ہے کہ اچھی طرح سے ہلوہ ہمارا جو ہے نا یہ جو چاش کا پانی تھا یہ خوشک ہو جائے اور گی چھوڑنا شروع کر دے ہلوہ ہمارا ماشاءاللہ گاڑا ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دانے دار ماشاءاللہ بن کے تیار ہوا ہے اور اس نے کڑائی چھوڑنا بھی شروع کر دی اب اس پوائنٹ پہ جو ہم نے گی بچا کے رکھا ہوا نا وہ ڈالیں گے اب چند سیکنڈ ہم اسے پکنے دیں گے اور پھر اتار لیں گے بہت ہی مزیدار اور ہیلڈی ہمارا بادام کا جو ہلوہ نا وہ ماشاءاللہ ریڈی ہے اسے بنا کے آپ ارام سے مہینوں سٹور کر کے استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اس میں کسی قسم کے کوئی بھی ڈرائی فروٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب اسے میں نیچے اتار لوں گی ماشاءاللہ ریڈی ہے ہمارا بہت ہی مزیدار دانے دار اور ہیلڈی بادام کا حلوہ لک دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست آئیاں بہت ہی دانے دار بن کے ماشاءاللہ تیار ہوا ہے اور اس کو ایک مرتبہ اگر آپ بنا کے رکھ لیتے ہیں نا تو اس کو آپ پانی نہ لگنے دیں اور فریج میں رکھ لیں تو انشاءاللہ دو مہینے تک بھی خراب نہیں ہوگا سٹور کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی اگر کوئی کمزوری ہو تو آپ دو تین ٹیبل سپون جو ہے نا وہ روز نیم گرم دودھ کے ساتھ چاہے تو شام کے کھانے کے بعد کھا لیں یا ناشتے کے بعد کھا لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور ٹیسٹ تو اتنا مزے کا ہے کہ ایک مرتبہ بنا کے ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اور اب اس کی جو گارنش ہے نا وہ میں کروں گی سادہ بادام میں نے کٹنگ کیے ہوئے ہیں کیونکہ اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے بادام کا حلوہ ماشاءاللہ خود ہی بہت مزے دار ہیلڈی اور اچھی چیز ہے امید آج کی یہ رسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پرس کریں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی رسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ